بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان پیپلز پارٹی اور بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے بابست سیاسی لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور کیونکہ وہ پہلے ہی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ اب تک وہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ کر چکے ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے ابھی اس کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں سار جوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد فوری بات کوئی نہ کوئی اور کام دکھا دیتے ہیں خان صاحب اور کل بھی انہوں نے ایک ایسے ہی کام دکھا ہے آج بھی انہوں نے آج کچھ نئے سرپرائز دے دی ہے جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی کیونکہ بہت عرصے تک ان سے کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں واپس آئیں آ کے رول ادا کریں اپنا جمہوری کے ادار ادا کریں پارلیمانی کے ادار ادا کریں لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن کل انہوں نے اچانک اعلان کر دیا کہ جناب ہم واپس جا رہے ہیں اور واپس جا کے اپنی اپوزیشن بین چنپے بلکہ اس سے آگے کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ شاید وہ آہ ان ہاؤس چینج لا کے اپنا وزیراعظم بھی لا سکتے ہیں اور شہباز شیخ صاحب کو فارغ کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز اس طرح آپ سے لیتے ہیں لیکن سٹارٹ ہم لیں گے جی آہ سٹارٹ لیتے ہیں کراچی کے بلدیاتی الیکشن سے یعنی کہ سندھ کے بلدیاتی الیکشن اور کراچی اور ہیدر آباد اس وقت مئمہ بنا ہوا ہے کراچی کے آپ اندازہ کریں کہ کراچی شہری علاقہ لیکن چھتیس گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی چھتیس گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک کراچی کا الیکشن نتائج پورے نہیں ہو سکے اس کی باہد وجہ ایک ہی ہے اور ایک ہی ریزن ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ وہاں سے کر گئی ہے لوس ہیدر آباد سے بھی ہیدر آباد کو انہوں نے منیج کر لیا مختلف ضرورت تیار کیا جا رہے ہیں اور کراچی کو باوجود کوشش کے ابھی تک منیج نہیں ہو پارا سنگل میجورٹی پارٹی کے طور پر تو انہوں نے اپنے آپ کو سامنے لیا ہیں لیکن ظاہر ہے اب سمپل میجورٹی چاہیے سمپل میجورٹی کے لیے زیادہ بہت زیادہ زور لگانا پڑے گا اگر انہوں نے اتنا زیادہ زور لگایا اور نتائج میں بہت زیادہ گڑ بڑ کی گڑ بڑ تو کر چکے ہیں بہت زیادہ گڑ بڑ کی تو پھر معاملات خراب ہو سکتے ہیں اس لیے آہ سمجھانے والوں نے سمجھایا ہے پیپس پارٹی کو کہ اتنا زیادہ لالج اچھا نہیں ہوتا اگر آپ کو میہرشپ کراچی کی نہیں مل رہی تو مہربانی کریں اس سے زیادہ نہ کریں کیونکہ الیکشن کمیشن اور پاکستان جلائی انتظامی آخر وہ کس حد تک کتنی کتنی دھاندلی وہ کریں کتنے غزر تبدیل کریں بہرحال ابھی بھی جو صورتحال ہے اب پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جی کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی مل کر بھی نہ بنا سکیں اب اس پل سرات سے گزرنا اور اس حدف کو عبور کرنا یہ بہت مشکل اکام ہو چکا ہے لیکن کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ایکی سکس سیٹیں دے د ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دی گئی ہیں اور مدد مقابل ایک سو پانچ سیٹیں جو ہیں وہ مل چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو اور ان کو پتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو نہیں آئے گی اور نہیں پاکستان تحریک انصاف آئے گی یہ دونوں نے آپس میں ملنا ہے اور دونوں نے آپس میں مل کے اپنا میر بنا لینا ہے تو اگر یہ مل بنا لیا تو یہ ایم کی ایم سے بھی لیتھل کمبینیشن ہوگا کیونکہ پاکستان تحریک ان صاحب اور دوسری جماعت اسلامی جماعت اسلامی سے آپ سو اختلاف کر سکے لیکن ان کی تنظیم ان کا محنت جو انہوں نے کی کراچی میں وہ کام آ رہی ہے اور حافظ نعیم و رحمان جو ہیں وہ جیت رہے ہیں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ کسی کو بھی ہمارے ہم پولیٹیکل پارٹیز کا ایک علمیہ ہے خاص طور پر بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا اور جو پرانے زمانے سے چلی آ رہے ہیں نسل در نسل وہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی نہ آئے یہاں تک کہ یہ قومی اسمبلی میں بھی وہ کہتے ہیں ہم ہوں سباہی اسمبلیوں میں بھی ہم ہوں بلدیاتی الیکشن بھی ہمارے ہوں یوسیز بھی ہماری ہوں میرشپ بھی ہماری ہو زلہ کونسل بھی ہماری ہو یعنی مدد مقابل کو کہیں بھی برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہو چھوٹا گروپ ہو یا بڑا گروپ ہو یہی وجہ ہے کہ اب جماعت اسلامی ایک طرف آپ نے ایمٹی ایم کو ٹھیکہ لگا دیا ان کی جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی اگر وہ کراچی سے جیت رہی ہے تو بھائی اس کو جیتنے دو اس کو محنت کرنے دو وہ کوئی شہر کے لیے حل اچھا کرے گی اور ان کو لوگ اگر منتخب کر رہے ہیں لوگ ان پر اعتماد کر رہے ہیں تو ان کو کام کرنے دیں ہو سکتا ہے اس سے پاکستان کے عوام کا کراچی کے عوام کا فائدہ ہونا کسی اور کا تو ہونا نہیں ہے لیکن چونکہ ہماری ناک کٹتی ہے اس لیے جماعت اسلامی کو بھی آگے نہیں آنے دینا بہرحال یہ سلسلہ بھی تک چل رہا ہے حافظ نایم جماعت اسلامی جو ہے وہ بدستور کوشش کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ اتنی زیادتی آہ کی جائے جتنا وہ برداشت کر لیں لیکن اب لگتا یہی ہے کہ حالات خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ریزرٹس تبدیل کیا جا چکے ہیں اور مزید تھی کیے گئے تو معاملہ اور بھی خراب ہو جائے گا دوسری جانب آہ ایک اور اہم خبر آپ سے شیئر کریں کہ شہید عرشت شریف کی جو کمیٹی ہے آہ انویسٹیکیشن کر رہی ہے سپیشل جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم وہ پہنچی ہے یو اے ای اور وہاں پہ انہوں نے امپورٹنٹ اہم جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ریکارڈ کر لیے ہیں اور آہ اس میں اب اس کے بعد مزید دو دن یو اے ای میں قیام ہے اور اس کے بعد پھر فردر سلمان اکبال صاحب کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا ہے تارک وسی صاحب کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا ہے مزید سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے ہے اور اس کے بعد پھر یہ جائیں گے کینیا اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں ایک دوسری جانب عمران خان صاحب نے کہا ہے باج بار ڈاکٹرائن ابھی تک کام کر رہا ہے اور وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا اس کے اثار جہاں ایک اور جگہ بھی ملے ہیں کیونکہ ایک احمد نورانی نے خبر دی اور واشنگٹن سے شائع ہوئی فیکٹ فوکس ہے ایک اورگنیزیشن ایجی اس کے فورم سے اور انہوں نے باج بار صاحب کی فیملی کے ساڑھے بارہ آرہ بر روپے کے تقریباً اساسے جو ہیں وہ انہوں نے شائع کر دی ہے اور ان میں جب باج بار صاحب کی فیملی شامل تھی اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ اس کو آہ اس کو نگیٹ کیا جاتا یعنی کہ یہ اس کو ترجید ورجید کر دی جاتی کہ جناب جنہیں یہ اساسے نہیں ہیں لیکن چونکہ وہ ایف بی آر کا کوئی کہتے ہیں انویسٹیگیشن اسی کو کہتے ہیں کہ اچھی چیزیں جو ہم نکال کے لیں اب ماضی میں جیسٹرز قاضی فائد جیسٹر صاحب کا یہ معاملہ آیا تھا تو وہ سپریم کورٹ تک گیا پھر سپریم جیوریشن کانسل اور اس میں بھی ایک صحافی کا تھاری نام آیا تھا اور وہ صحافی کورٹ روم میں بھی اپیر ہوا تھا اور عدالت نے نہ ہی اس صحافی کو اٹھایا تھا نہ ہی اس کو گرفتار کروایا نہ ہی اس کو جل بھیجوایا کچھ بھی نہیں کیا تھا اور وہ سپریم کورٹ نے پھر اس پہ آلٹیمیٹ ڈیسٹرز قاضی فائد جیسٹر صاحب کے معاملے میں تو لیکن اس پار ذرا چونکہ عبادوہ صاحب ہیں اور وہ ایکس آرمی چیف ہیں اور ان کی فیملی کا ایشو حالانکہ ان کا بھی نہیں ان کی فیملی کا ایشو ہے اور اس پہ اب شاہد اسلام جو ان کو گرفتار کیا گیا اور لاہور سے کیا گیا اور اس کے بعد دو دن رکھا گیا اور اس میں پاسفورڈ پوچھتے رہے سارا کچھ پوچھتے رہے اور ان کی آج پھر کل پھر ہیئرنگ تھی اور ہیئرنگ میں ان کے وکیل آئے ہیں یا شاہد آئے ہیں انہوں نے واضح طور پر بتایا ہے انہوں نے حالانکہ اس کوٹ روم میں پھر جھڑپ بھی ہوئی اور کیونکہ ان کا کیس بڑا مضبوط تھا اس کی وجہ کہ ان کا نام ایف آئی آر میں نہیں ہے انویسٹیگیشن میں نہیں ہے کسی جگہ پہ نہیں ہے اور اگر کسی ہیلکار نے نام لیا ہے تو جنرلیسٹ کا پھر جی آپ جاتے رہے ہیں ایف بی آر بھی وہ ایف بی آر ان کی بیٹ ہے ایف آئی اے ان کی بیٹ ہے اگر ریپورٹر نہیں جائے گا تو خبر کہاں سے لائے گا تو یہ تو ان کو ایج حاصل ہوتا ہے اور ان کا یہی پروفیشن ہے کہ وہ یہ لے کے آئیں بجائے اس کے انویسٹیگیشن کی جائیں کہ جناب وہ اساسے کہاں سے آئے ملازمین کو صحافیوں کو ان کو حراس کیا جا رہا ہے اور وہ اچھا ہوا کہ دو دن کے بعد مزید آہ ریمانڈ نہیں دیا گیا حالانکہ ان کو ڈسٹارز کر دینا چاہیے تھا لیکن جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا اور ان کو جیڈشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا اب ان کو زمانت کروا کے باہرانی پڑے گی آہ بھرانا پڑے گا اور اس کے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی آہ اگر ان کو ان سے پاسفورڈ مانگا گیا کچھ بھی چیزیں مانگیں گی تو وہ نہیں دیں گے اور اس کے لیے وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اس لیے یہ ایک ہوا ہے اب آگے بڑھتے ہیں پلٹیکل سٹوریز کی طرف مین خبریں جو ہیں وہ ہیں پنجاب میں پنجاب میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں جی مسلم بیگ نواز جوڑ کے بیٹھے ہیں سر کہ کس طریقے سے مسلم بیگ نواز تخت لہور واپس لے اور تخت لہور واپس لینے کے لیے ان کو بڑے 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 پل سرات سے گزرنا پڑے گا کیونکہ جو گراؤنڈ پہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے جو زمینی حقائق ہیں جو گراؤنڈ سیچویشن ہے وہ تو سپورٹ نہیں کر رہی کسی بھی صورت میں آم انتخابات ہوتے ہیں پنجاب کے الیکشن ہوتے ہیں پنجاب میں صوبائی اور قومی تو اس میں جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے زمینی حقائق ہیں اس میں تو پاکستان مسلم بیگ نواز کافی پیچھے ہے پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے ہے اب یہاں پہ اب ان کو ایک اور مسئیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ کرنا پڑ رہا ہے جی کہ پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل جماعتیں جو ہیں باقی ساری کے ساری وہ بھی اپنا حصہ مانگ رہی ہیں پنجاب میں اور وہ کہتی ہیں کہ جناب ہمیں بھی حصہ دیں اور الیکشن اگر مل کے لڑنا ہے تو پھر مل کر لڑنے کے لئے تو ہمیں آپ کو سیٹیں دینی پڑیں گی قوم اسمبلی میں بھی سبائی اسمبلی کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور وہ سیٹیں مانگ رہے ہیں کافی زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کافی زیادہ سیٹیں مانگ رہی ہیں اور اگر وہ سیٹیں دے دیں گے ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ دے دیا باقی آ جائیں گے مولانا فضل الرحمن صاحب یہ سیٹیں مانگ جائیں گے یہ سب اس کے بعد ترین گروپ نے مانگنا ہے ساؤٹ پنجاب میں اور یہ سارا سنٹرل پنجاب میں چودری سارف صاحب کا گروپ ہے تو یہ سارا کا سارا کہاں جائے گا اور مسلم بیگ نواز کو کیا ملے گا یہ بہت بڑی مسئیبت بہرحال الیکشن کی ایک طرف الیکشن پوسٹ پون کروانے کی باتیں کی جاری ہیں دوسری طرف پارلیمانی بورد تشکیل دیا جا رہا ہے مسلم بیگ نواز نے بھی پارلیمانی بورد تشکیل دے دیا لیکن اس میں جو نام ہیں وہ بڑے اہم ہیں جی اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں اور اس میں نام جا ہے اس میں ملک احمد خان ملک احمد خان صاحب نہیں اس میں مریم نواز صاحبہ ہیں خاجہ آسد صاحب ہیں اور حمزہ شہباز ہیں رانہ سناولہ ہیں فورم دستگیر ہیں یہ پارلیمانی بورد تشکیل دیا ہے مریم صاحبہ واپس آ رہی ہے اور واپس آ کے اس پارلیمانی بورد کا حصہ ہوں گی اور انہوں نے اب ٹکٹ فائنل کرنے ہیں ٹکٹ جب فائنل ہوں گے تو اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں مسلم نواز کے اور مسلم نواز کے اندر بہت مسائل ہیں کیونکہ مختلف گروپ سے یہ آپ پارلیمانی بورد بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی ابھی مجھے اس میں لاہور گروپ جو ہے وہ نظر نہیں آرہا خورم دستگیر صاحب ہیں گجرم والا سے رانہ سناولہ صاحب ہیں فیصل آباد سے اور مریم صاحبہ خود لاہور سے ہیں خاجہ آسد صاحب سے حال کورٹ سے ہیں تو باقی ایریا کے لوگ اس میں نظر نہیں آرہے وہ کیا معاملہ ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب الگ سوچ ہے ان کی حمزہ شہباز یہ الگ حمزہ شہباز ہیں شہباز شریف صاحب ہیں دوسری طرح نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ ہیں اور آگے پھر جا کے مزید ان کا گروپنگ شروع ہو جاتی ہے بہرحال یہ ایک مہمہ ہے کافی مشکل مرحلہ ہے کہ ایک طرف دلے کرنے کی باتیں کی جاری ہیں اور دوسری طرف پالیمانی بورڈ بھی تشکیل دیا گیا ہے اور خان صاحب نے خان صاحب قومی اسمبلی کی طرف پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے قومی اسمبلی میں جانے کا تو مختلف قسم کی وائبز آ رہی ہیں رانہ سنولا صاحب نے کہتے ہیں جی ویلکم کریں گے آئیں جی واپس آئیں ہم تو پہلے جن سے کہہ رہے ہیں تھے لیکن دوسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو واپس آنے ہی نہیں دیں گے اور وہاں خاجہ عاصف صاحب کا گروپ وہ کہتے ہیں کہ جنہی بلکل ہم اس کو آنے نہیں دیں گے اور اس کے لیے ابھی بہت سارے راستوں سے گزرنا پڑے گا مشکل مراحل سے تیک مشکل مراحل تیک کرنے پڑیں گے اور اپنے نمبرز گیم جب سے عمران خان صاحب نے کہا ہے تو نمبرز پورے کرنے شروع کر دی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز شہباز شریف صاحب نے خاص طور پر کیونکہ نمبرز گیم بڑی امپورٹنٹ ہوگی ایک سو اکیاسی نمبر کا کلیم ہے جبکہ ایک سو بہتر ووٹ آہ چاہیے ہوتے ہیں جی ایک سو اکیاسی کہاں سے لائیں گے ایک سو بہتر کیسے لائیں گے پاکستان مسلم لیگ کاف بھی آہ چوزر شریف صاحب نے چوزر پورے علیہ السلام کے ساتھ خلاف کاروائی شروع کر دی ہے اور یہ بھی ایک لڑائی چل رہی ہے بہتر بڑا دلچسپ معاملہ ہے آگلے چند دنوں میں مزید ایسے ایسے آہ بہت مزے کے واقعات آپ کو سننوی کو ملیں گے عمران خان صاحب ایک ہیں اور تیسی طرح باقی صاحب کے سب لوگ ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جازی دیدی اللہ حافظ